بسم اللہ الرحمن الرحیم الاقلاب اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا اسطلاحی معنی ہے نون ساکن اور نون تنمین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ ادا کرنا تو قائدہ کیا ہوا اس کا نون ساکن یا نون تنمین کے بعد با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا یعنی کس کس کے بعد با آ جائے یا نون ساکن ہو یا نون تنمین ہو تو اس کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اقلاب ہوگا تو اقلاب کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں حرف اقلاب کیا ہے البا یعنی با ایک ہی اقلاب کا حرف ہے the only letter is با ایک کلمہ میں ہو تو اس کی مثال پر دیکھتے ہیں دیکھئے نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے غور کریے یہ ہی کہا گیا نا کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا تو اس کے پڑھنے کا انداز کیا ہوگا ان بی اونی نہیں بلکہ ہم نون کو میم کی آواز میں بدلیں گے اور کس طرح سے بدلیں گے ام بی اونی یہ ہو گئی ایک کلمہ کی مثال دو کلمہ کی مثال if there are two words اس میں دیکھئے نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو کیسے ادھائی ہوگی سیموے امبوری کا تنوین کی مثال تنوین کیا ہوتا ہے زبرزیر دو زبر دوزے اور دو بیش اب دیکھئے عین پہ دو بیش ہیں تو سمیعن ہے آخر میں نونی ساونڈ کر رہا ہے تو نونے تنوین کے بعد با آ جائے تو کیسے ادھائی گی ہے سمیعن بصیر تو آج ہم نے پڑھا الْإِقْلَاب اور اس کا آپ کو میتھر بتایا گیا اقلاب کر لینے کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں الْإِخْفَا الْإِخْفَا کیا ہے اِخْفَا کا لوگوی معنی ہے چھپانا خفیہ کرنا تو ہائٹ سامتھنگ تو کور سامتھنگ اسطلاحی معنی ہے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار اور ادغان کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا قائدہ کیا ہے نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف حلوکی اور حروف یرملون اور با اور علیف کے علاوہ باقی پندرہ خروف میں سے کوئی اور حرف آ جائے تو اخفا ہوگا اور اس اخفا کو اخفا حقیقی کہتے ہیں اس اخفا کا کیا نام ہے اخفا حقیقی جو نون ساکین کی حالت میں ہوتا ہے اور کہا گیا نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف حلوکی یعنی ہمزہا انہا و انخوا اور حروف یرملون یعنی رامیم لام و انون اور با اور ردیف کے علاوہ باقی کوئی سا بھی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے اور اس کا نام آپ کو بتایا گیا اس کی اگزامپل سیکھ لیتے ہیں حروف اخفا اگر ایک کلمہ میں ہو دو کلمہ میں ہو یا نون تنوین میں ہو تو کس طرح سے ادائیگی ہے اصاد فانصرنا منصال صال بریح صرصر ازال منذیر من ذکر كل نفس ذائق الموت ثمنثور فأما من ثقلت مطاع ثم امین کاف ينکسون فمن كان کیواما کاتبین جیم انجیناکم من جنہ فصبر جمیل شیم ان شرح ان شاء اللہ فالیوم لا تظلم نفس شيئا قاف جیم ینکلیبون دخل قنوان دانیه تا ینطقون من طیبات شرابا طورا زا انزلناه من زكاها صعیدا زنکا فانفسکم من فضل اللہ شيئا فريا تا انتم وانتبتم جنہ تجری زود من زود من ضریع قوما ضال لین و فانزور من وحیر غل 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 لیل تو یہ تو ایکزمپل سین اخفاء حقیقی کی تو اخفاء کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں نونے ساکین اور نونے تنوین کو ادا کرتے وقت زبان کے کنارے کو دانتوں کونسے دانتوں سنایا یعنی سامنے کے جو دو دانت ہوتے ہیں اوپنی چوارے رباعی انیاب کے مصدوروں کے ساتھ نرمی سے لگائیں اور آواز کو خیشوں میں چھوکا کر بغیر تشدید کے استعراء ادا کریں کہ نہ ادغام ہو نہ اظہار بلکہ ان کی درمیانی حالت ہو اس کو اخفاء حقیقی خیشوں می اور تام کہتے ہیں یعنی اس کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں اس کے ادائیگی کا طریقہ بتائے گا آپ کو اور اسے اخفاء حقیقی بھی کہا جاتا ہے خیشوں می بھی کہا جاتا ہے اور تام بھی کہا جاتا ہے تو اخفاء کے مراتب دیکھ لیجئے کس کس جگہ ان کے لیولز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تہائیس لیول سب سے اعلیٰ درجہ کا اخفاء جگہ ہوتا ہے نونے ساکین اور تنوین کے بعد قوف اور کاف آ جائیں غصتہ نونے ساکین اور تنوین کے بعد باقی حروف اخفاء آ جائیں تو غصتہ درجہ کا یعنی کہ متوسط درجہ کا اخفاء ہوتا ہے اور ادنہ ہوتا ہے سب سے کم درجہ کا تو اس کی کریکشن کر لیجئے کہ آلہ کے بعد ادنہ ہے سب سے کم درجہ کا آلہ سب سے ہائیس درجہ کا اور غصتہ متوسط یعنی درمیان درجہ کا تو آج آپ نے اقلاب اور اخفاء پڑھا تو نونے ساکین اور تنمین کے تفصیلی احکامات کے question answer ہیں ان پہ غور کریے اور دیکھئے کہ ان کے ہر سوال تنمین میں فرق بیان کریں نونے ساکین تنمین کے کتنے حکام ہیں بیان کریں اظہار حلقی کا لغوی اسطلاح معنی اور قائدہ مراتب معام مثال بیان کریں نونے ساکین تنمین کے دوام کا قائدہ اقسام اور شرط معام مثال بیان کریں اظہار مطلق کا قائدہ اور طریقہ اور مراتب معام مثال بیان کریں وہ کلمات ذکر کریں جو میں بطریق شاعتبہ صرف اظہار اور بطریق جزری اظہار اور ادغام دونوں جائز ہیں الحمدللہ یہ سب آپ نے پڑھ لیا تھا اور آپ کو صرف ریوائز کرنا پڑے گا اور آپ کو یاد ہو جائے گا اور اس کو امپلیمنٹ کریں تو آپ کو دعوانا والحمدللہ رب العالمين السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ